اسلام علیکم فرینڈز و فرینڈز آج ہم بنانے لگی ہے ڈونٹ تو یہ بہت مزی کے بننے گے اور اس کے اندر پٹر بھی نہیں ہے اور یوگرٹ بھی نہیں ہے اور یہ بہت آسانی سے بن جائیں گے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک انڈا لے لیا اور اس کو بال میں ڈال دیا اور پھر میں کپ چینی ڈال دوں گی اور اس میں ہاف کپ ملک دالدوں اور مون ٹی سپون تو اس کو ہمیں اچھے سے مکس کر لینا ہے اور جب یہ مکس ہو جائے گا اچھے سے ہمیں اس کو پانچ منٹ کے لیے کور کر دیں گے تو پانچ منٹ ہو گئے ہیں اور ہم اس کو نکال لیتے ہیں اس کے اندر میں تین کپ مہدہ ڈال دوں گی تو میں نے تین کپ مہدہ ڈال دیا ہے اب میں اس کے اندر سولٹ پربaron اور اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور وہ جو ایک کا بیٹر تھا اس کے اندرڈا لینا ہے اور اس کو پہلے آپ کو سپون سے اچھے سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد جب یہ سپون سے ہو جائے گا پھر آپ کو ہاتھوں سے کر لینا ہے تو ابھی جلدی سے میں ہاتھوں سے کر لیتی ہوں اور اس کی ایک بہت اچھی سی ڈو بنا لیتی ہوں تو آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ اس کو سوفٹ بنانا ہے اگر آپ کو لگے کہ آپ کی ڈو صحیح نہیں ہے تو آپ اس کے لئے آئل میٹر ڈال سکتے ہیں اور آپ کو اس کے لئے ون ٹیبل سپون آئل بھی ڈال دینا ہے تو یہ ڈو ہو گئی ہے تو اب میں جلدی سے اس کو کور کر لیتی ہوں دو گھنٹے کے لئے آپ کو اس سے رکھ دینا ہے دو گھنٹے بعد ملتے ہیں تو فرینڈ دو گھنٹے ہو گئے ہیں اب میں جلدی سے اس کے پر کپڑ اتار دیتی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت سوفٹ ہے تو چلیے اس کو بھی میں ہم رکھ دیتے ہیں یہاں پہ میں نے اس کو میدر لگا دی اور اس کے پر بھی میدر لگا دی ہے تاکہ یہ چپکو چپکو نہ ہو تو جلدی سے ہم اس کی ایک دو تیار کر لیتے ہیں اور بھی بنائیں گے ہم اپنے دو نٹس تو میں نے یہ دو تیار کر لیے جلدی سے ہم دو نٹس کو کٹ کر لیتے ہیں اچھے سے ابھی میں سارے دو نٹس کو کٹ کر لیتی ہوں تو فرینڈ میں نے ابھی سارے کٹ کر لیے تو ابھی جو ایکسٹر رو ہے اس کو میں ہٹا لیتی ہوں اور ہٹانے کے بعد دو نٹس کی جو اصلی شیپ ہوگی وہ ہم دیں گے اور ہم ایک چھوٹا چھوٹی سی شیپ کا ڈھکر لیں گے اور اس سے اس کو کٹ کر لیں گے تو دیکھیں میں سارے کٹ کر لیتی ہوں جلدی سے سارے ڈونٹس ہو گئے ابھی میں سارے ڈونٹس کے اوپر کپڑا دے دیتی ہوں اور اسے پندرہ منٹ کے لیے رکھ دیتی ہوں تو پندرہ منٹ ہو گئے اور جلدی سے ابھی میں ڈونٹس کو فرائے کر لیتی ہوں دیکھیں کتنی اچھے سے فرائے ہو رہے ہیں تو آپ کو اچھے سارے ڈونٹس کو فرائے کرنا ہے اور آپ کو ان کی فلیم لو کرنی ہوگی اگر آپ نے ان کی فلیم ہائے کی تو پھر یہ براؤن ہو جائیں گے اور پکیں گے بھی اندر سے تو یہ دیکھیں ڈونٹس بن کے ریڈی ہو گئے ابھی جلدی سے میں سارے ڈونٹس کو نکال لیتی ہوں اور یہ دیکھنے پر ایتی مزے کی لگتا تو آپ اسے اپنے گھر پر ضرور سے ٹرائے کرنا تو دیکھیں فرینڈ میں نے سارے ڈونٹس نکال لیے تو ڈونٹس تو بن گئے بھی جلدی سے میں ڈونٹس کی چاکلیٹ کر لیتی ہوں تو ڈونٹس کی چاکلیٹ کے لیے میں نے 3 ٹیبل سپون میدہ لیا اور 1 ٹیبل سپون کوکو پاوڈر لیا ان دونوں کو میں نے اچھے سے چھان لیا تو آپ نے دھیانا ہوں نے اچھے سے چھاننا ہے اور پھر میں نے اس کے اندر ونیلہ سے ڈال دیا 1.5 ٹی سپون اور اس کے بعد میں نے اس کے اندر ڈال دیا 3 ٹیبل سپون دودھ اور پھر اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا جب تک یہ چاکلیٹ کی شیپ میں نہیں آجاتا دیکھیں چاکلیٹ کی شیپ میں آگیا اور یہ ریڈی ہوگیا تو جو ہم نے تیار کی تھی چاکلیٹ ابھی میں جلدے سے ڈونٹس کے اوپر لگا دیتی ہوں یہ دیکھیں کتنے مزے کی ڈونٹس لگ رہے ہیں تو یہ دیکھیں ڈونٹس ریڈی ہوگیا کہ میں آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں کہ کتنے سوفٹ ہیں اور کتنے مزے کی ہیں یہ دیکھیں کتنے اچھے تو آپ جائیں گھر پر بنائیں تو میں تو جلدی سے جا رہی ہوں ان کو کھانے تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک کرنا شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا مجھے بھولنا تو آپ مجھے کومنٹ بھی بتانا کہ آپ کو ڈونٹس کیسے لگے اللہ حافظ